موسیقی اپنی اولاد کی طرح کرتا ہے یقین علی کا کہنا ہے کہ یہ دنیا ظالم اور بے وفا ہے اس دنیا نے اسے بہت دکھ دیے ہیں اس بھری دنیا میں وہ تنہا ہے کوئی بھی ایسا نہیں جسے وہ اپنا کہہ سکے حجرہ شامکیم کے پرانا بازار میں فٹ پات پر رات اور دن گزارنے والا یقین علی کتوں ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے کتوں کے درمیان رات پسر کرتا ہے اپنا کھانا کتوں کو کھلا کر خوشی محسوس کرنے والا یقین علی اپنے اندر ایک دکھ بھری کہانی کو سموئے ہوئے ہیں ناظرین یہ فرد بھی آخر کسی ماں کا بیٹا تھا اور آج یہ اس حالت میں کیسے پہنچا میں مانتا ہوں کہ اس کی ذہنی حالت ایک عام شخص کسی نہیں لیکن اس کے آس پاس رہنے اور روزانہ اس کے قریب سے گزرنے والے تو ذہنی لحاظ سے ٹھیک ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اشرف المخلوق کہا جاتا ہے یہ وہی انسان ہیں جنہیں فرشتوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے صرف اتنا بتا دے میرے خاموش مسیحہ اور کس قرب سے گزروں کہ تو بول اٹھے